اسلام علیکم یا مولا یا ابا عبداللہ الہسین اور بلکل جنوین کوئی اداکاری جیسے لوگ تو اپنے بناتے ہیں اداکاری کر رہے ہیں اور بنا رہے ہیں فلمیں بنا رہے ہیں سب بنا رہے ہیں آج کل یوٹیوب پہ پتہ نہیں کیا کیا سوچل میڈیا پہ کیا کیا چکر واضیہ لگی ہوئی ہیں اللہ محفوظ رکھے ہمارے بچوں کو ہمارے جوانوں کو ریاکاری سے محفوظ رکھے اور خم سے کم حسین کی ازداری میں سینوں کو پاک کر کے آئے کرو ساری آلودگی نکال کے بعد کیا ریاکاری اللہ کے بندوں شعورت اور عزت کے ل عالم کیا کیا تماشے کر رہے ہو ارے حسین کو جسے عزت دینا ہوتی ہے دے دیتا ہے حسین پہ بھروسہ کرو حسین پہ کیا دنیا پہ بھروسہ کر کے بیٹھے ہو حسین پہ بھروسہ کرو دنیا خود ہی تمہارے پیچھے بھاگے گی تمہیں ضرورت نہیں بھاگنے کی سمجھ میں آئی ہماری پات تو میں نے اس کو دیکھ رہا تو وہ رو ہی جا رہا آنسو بہہ جا رہا ہے اس کے اور انگلیش میں آئی ساری بچوں نے مجھے دکھایا کہ دیکھی یہ تازہ آئی کہہ رہا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آرہا کہ میرے آنسو کیوں نکل رہا ہے مجھے کچھ نہیں معلوم میں جو یہاں دیکھ رہا ہوں اس میں سوائے روحانیت کے کچھ بھی نہیں کہہ رہا ہے عالم نہیں ہے دانیشور بھی نہیں ہے ان کا اپنی کیفیت نقل کر رہا ہے کہ مجھے کچھ نہیں معلوم بس مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہاں روحانیت ہی روحانیت یہاں کچھ ہے کہ مجھے یہ نہیں معلوم کہ میرے آنسو کیوں بہر ہیں میں کیوں رو رہا ہوں اور میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں روں اب اندازہ ہوا اس لئے میں نے کہا کہ محبت حسین محدود نہیں محبت حسین کسی کی میراس نہیں یہ حسین کا عشق تو کہیں بھی آسکتا یہ حسین کا عشق تو کہیں بھی جا سکتا تو اب مجھے بتائیے میں نے سالم کا آپ کے سامنے نام لیا اس نے کہا امام مسلم بن عقیل امام اور میں اس نے سوچتا تھا میں نے کہا امام مسلم بن عقیل تو امام نہیں امام کیوں کہتا میں والد مرہوم سے پوچھا تھا والد نے کہا بیٹا یہ عقیدت میں کہتے ہیں ان کی امیل میں سوچتا تھا ان کی عقیدت یہ دی مسلم بن عقیل وہ مسلم بن عقیل جو اپنے آپ کو حسین کا غلام کہتا ہے چچہزار بھائی ہیں لیکن ہمیشہ آقا کہا ہے سید و سردار کہا حسین بھائی کہتے تھے مسلم بن عقیل نہیں عباس نہیں عزیزو یہ پہلی تاریخ کو ہمیشہ میں پڑھتا ہوں فرزندان مسلم کی شہادت کیونکہ اور کوئی مجھے موقع نہیں ملتا کب ان بچوں کی مظلمیت کا ذکر کرو اور جب سے میں زیارت کر کے آنے برسوں پہلے جب گیا تھا پہلی بار اس وقت سے میری کیفیت اور عجیب ہو گئی کہ آج تک وہ بچارے دیار غیر میں غربت کے عالم میں ان کی قبریں ہیں اور مجھ گناہگار کو یہ موقع بھی ملا اوروں کو بھی ملا میں ہی نہیں کہہ رہا کہ میں اکیلا ہوں موقع بھی ملا کہ اصل قبر تک مجھے لے جایا گیا وہ نیچے جو تیخانے میں اور وہ دیکھا میں نے آج تک ان اصل قبروں سے بے کسی ٹپک رہے جانتے ہیں نا جناب مسلم نے وسیعت کی تھی کہ دیکھو میرے دو بچے بھی میرے ساتھ ہیں چھوٹے ہیں مجھے مار دو میرے بچوں کو مدینہ پہنچا دینا لیکن نہیں کیا کیا گیا انہیں زندان میں ڈال دی تاریخ زندان جہاں نہ دن کا پتہ نہ رات کرتا ہے خانوں میں زندان ہوتے تھے دس دس گرس بیس بیس گرس نیچے انہیں کیا معلوم وہ سنے یہ معلومتا کہ شام ہوتی ہے تو دارو غی زندہ ایک بار روٹی لے کے آتا ہے تو وہاں سے وہ اپنے اوقات نماز کا تعیون کر لیتے تھے کہ اب مغرب ہوئی ہے اب اس کے بعد اتنے گھنٹے بعد اتنی ساتھ بعد ایسا اپنے اندازے سے بچارے چھوٹے چھوٹے بچے تھے نمازیں پڑھتے یہ چھوٹے چھوٹے ماسوم بچے جو بیٹھے ہیں نا دو تین مسائب میں ان بچوں کیلئے پڑھتا ہوں اور وہ آج کے ماسائب بھی ان بچوں کی نظر کرنا ہوں کہ سنو بیٹا اہلِ بیت کے بچے کیسے کیسے تھے اہلِ بیت کے بچے اور کیا سبق دے کر گئے ہم لوگ خود دن گزر گئے کتنے دن نہیں معلوم ایک دن دونوں بھائیوں نے بات کی کہ کیوں نہ آج سے بات کریں گفتگو تو کریں کوئی راستہ نکلے ہمارے نکلنے کا آج شم کو آئے گا داروغہ جب شم کو آیا تو جب رکھ کے جانے کہا بھائی ایک بات سن لے کہو کیا کہنا چاہتے ہو کہتا ہی بتا محمد عربی کو جانتا ہے اے تعریف محمد العربی کہا کیسی باتیں کرتے ہو مسلمان ہو کلمہ پڑھتا ہو محمد عربی کہا کیوں نہیں پھر پوچھا تعریف کو علی ابن عبی طالب علی ابن عبی طالب کو بھی پہچانتا ہے حل تعریف کیا جانتا ہے کہا کیوں نہیں جانتا ہو میرے رسول کا بھائی بھی ہے اس کا داماد بھی ہے اور حسنین کا بابا بھی ہے جوانان جنت کا بابا بھی ہے جوانان جنت کے سردار کا بابا بھی حمد بڑی یہ بتا ہے عقیل کو بھی جانتا ہے عقیل ابن عبی طالب حیران ہو کر کہتا ہے بچوئی تو نام تم کیوں لے رہے ہو تمہارا کیا واسطہ ہے ان ناموں سے کہا بھائی ہم خاندان رسالت کے چشم و چراغ ہیں ہم مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں ہم پر احسان کر ہمیں آزاد کر دیں مدینہ جا کے اپنے چچا حسین سے تجھے بہت انعام دلوائی وہ سمجھ گیا کہ بچوں کو کچھ بھی نہیں معلوم کہ کیا ہوا قدموں میں گر گیا کہ تم نے مجھے اب تک بتایا کیوں نہیں تھا کہ تم خاندان رسالت کے چشم و چراغ وہ بے جارہاں داروں کا سپائی اسے کیا معلوم ہو تو اپنی نوکری کر رہا ہے مگر دل میں تو محبت ہے نا اہلے بیٹ کی کھول دیا ان کی زنجیریں کھول دی دروازہ کھول دیا کہا اب نکل جاؤ رات کی تاریخی جو بھی میرے ساتھ ہوگا میں نہیں پٹلوں گا تم جاؤ اور دیکھو صبح ہونے سے پہلے کوفے سے باہر نکل جانا انہیں تمہیں پکڑ لیں گے تو آپ زندہ نہیں چھوڑیں گے بچے جانے لگے شکریہ آدھا کر کے دامن تھام لیا کہا ٹھہرو دیکھو اب میں تھوڑی دیر بعد مار دیا جاؤں گا جذبہ جذبہ قربانی کا جذبہ میں مار دیا جاؤں گا میں قتل کر دیا جاؤں گا لیکن اے شہزادوں تم خاندان اسحالت کے چشم و چراغ ہو وعدہ کرو قیامت کے دن میری شفاعت کرو اب دیکھئے اس معمولی سپاہی کو کتنا یقین ہے مسلم کے بچوں کی شفاعت پر بھی اسے یقین اور بچوں کو بھی اپنی شفاعت پر اتنا یقین ہے ایک ایک ہاتھ دونوں بھائیوں اس کا تھام کر کہا تجھ سے وعدہ رہا جنت میں داخل نہیں ہوں گے تیرے بغیر نکل گئے بچے رات بھر بھٹکتے رہے کوفے سے بھار تو نکلے مگر مدینہ کا راستہ نہ مل سکا فرات کے ساحل پہ جس کو آدم مسیب کی بستی کہا جاتا ہے یہاں پہنچے صبح ہونے لگی دونوں بچوں نے جلدی سے نماز ادا کی فجر کی اور ایک جوہر کے ساتھ جوہر تو سمجھتے ہیں نا طالعہ جو بن جاتے ہیں نہروں کے اور دریاؤں کے کنارے پہ جوہر کے ساتھ ایک درخت درخت پہ چڑ گئے چھپا لیا دن بھر اس پہ رہیں گے جب رات ہوگی تو پھر مدینہ کا راستہ کسی سے پوچھ کر آگے جائیں لیکن ہوا یہ کہ ہاری سے ملون کی مومنہ زوجہ کی کنیز پانی بھرنے کیلئے جوہر پہ ابھی سورج نہیں نکلا لیکن صبح کی سپیدی نمودار ہو گئی اور اس روشنی میں اس نے دیکھا کہ پانی میں دو چاند سے چہروں کا عکس حیران ہو کر کہتی ہے میں نے ایسے چہرے نہیں دیکھے کہاں کے شہزادے ہو نیچے آجاؤ جان کی امان ہے مت ڈرو دونوں شہزادے چھوٹے بچے نیچے آگئے کہاں کس ملکہ شہزاد ہے کہ بات سن بی بی مومنہ ہمیں مدینہ کا راستہ بتا دے بس کیا کرو گے مدینہ جا کے کون ہو تم کہاں مسلم بن عقیل کے یتین کوفیوں نے دغا کی ہے بے وفائی کی ہمارا بابا شہید ہو گیا ہمیں اپنے چچا حسین کے پاس جانا ہے ہمیں راستہ بت وہ مومنہ گھبر آکے کہتی کہ جلدی چلو میرے ساتھ چلو دل میں اس وقت تم سفر نہیں کر سکتے میری مالکن مومنہ ہے مومنہ ہے اہلِ بیت کی چاہنے والی ہے کنیزِ زینب ہے کنیزِ زہرہ ہے وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گی جلدی چلو روشنی انہیں سے پہلے پہنچو دونوں بشہزادوں کو لے کر رہے زوجہِ حارس نے دیکھا دونوں بچوں کو خوش ہو گئی کب سے بچے قید میں تھے انہیں نئے لباس دی ان کے لئے بہترین غزہ تیار کی شام ہوئی تو کوٹری میں لے جا کر کہتی بچوں مجھے ماف کر دینا میرا شوہر حارس ابنِ زیاد کے دربار میں نوکر ہے مجھے ڈر ہے کہیں انام کے لالچ میں تمہاری شکایت نہ کر بیٹھ کیسا رات یہاں گزار لو جب وہ صبح چلا جائے گا پھر تمہیں آزاد کر دوں انہیں سے نکال دوں دونوں بچے کوٹری میں سو گئے ہاری شاملون آیا کھایا پیا پوچھا زوجہ نے دیر کیوں ہی بتایا وہ مسلم کے بچے فرار ہو گئے کیسے ڈھونڈ رہا ہوں بڑا انام رکھا ہے نہیں ملے کہا چھوڑ ان کا پیچھا کیوں اللہ رسول کی دشمنی مول لیتا ہے ان معصوموں کا پیچھا کر کے خیر سو گیا ادھر یہ ہوا کہ چھوٹے بھائی کی اچانک آنکھ کھلی نے اس شب کے بعد بڑے بھائی کا شانہ پکڑ کے لاتا ہے بھائی اٹھو بڑا بھائی اٹھا کہا بھائی میں نے اب یہ خواب دیکھا کیا خواب دیکھا بھائی میں نے خواب میں دیکھا ہے اللہ کے رسول کو ہمارا بابا مسلم ان کی خدمت میں آیا ہے رو رہا ہے اور رسول پوچھ رہے ہیں کہ مسلم میرے بچوں کو اپنے بچوں کو کہاں چھوڑ آئے ہو اور ہمارا بابا رو کر کہتا ہے اللہ کے رسول میرے بچے ابن زیاد کی قید میں ہیں اتمنان دلاتا ہے اللہ کا رسول مسلم اتمنان رکھو اب ہی تمہارے بچے تمہارے پاس آنے والے بڑے بھائی نے کہا بھائی میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے دونوں کو اپنی شہادت کا یقین ہوا ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال کے زارو قطار رونا شروع بچوں کے گریے کی آواز بلند ہوئی ہے ہارس ملون کی آنکھ کھل گئے تلوار کے قبضے پہ ہاتھ ڈال کر کہتا ہے کس کے رونے کی آواز آتی ہے بچوں کے رونے کی آواز کہاں سے آتی ہے گھبرا کے مومنہ کہتی ہے پڑو اس میں کسی کے بچے ہوں گے تو سو جا کہا نہیں یہ آواز میرے گھر سے آ رہے یہ ملون اپنی شمشیر لے کر بڑھا اس کوٹری کی طرف تلوار مار کے تلوارہ تلوارہ توڑا اور ٹھوکر مار کے اندر داخل ہوا آجب اندر داخل ہوا تو کیا دیکھا کہ دونوں معصوم بچے ایک دوسرے کے گلے میں مائے یقین جانئے میں اتنے سخت جملے نہیں پڑھتا مگر کیا کروں ان بچوں کے باب میں مجھے پڑھنا پڑھتا ہے کہ اس ملون نے ٹھوکروں سے مارنا شروع کیا بچوں ان کے سر پہ ٹھوکر ہیں ان کے چہرے پہ ٹھوکروں سے بچوں کے دندانے مبارک ٹوٹ گئے لہو لہان ہو گئے ناک سے مو سے مارتا جاتا ہے کہتا جاتا ہے میرے گھر میں چھپے ہو میں سارا دن ڈھونٹا رہا رسیوں سے باندھا اس نے ان دونوں معصوم بچوں کو گھسیٹتا ہوا نکلا غلام کے ساتھ بیٹے کے ساتھ تمہیں ضرور قتل کروں گا تمہارے سے قتل کر کے تمہارا انا وہ مومنہ میں گر پڑی چھوڑ دے جو انام ہے میں دونگی ان بچوں کو چھوڑ دے گا نائیں مجھے ان کو قتل کر کے حاکم کی خوشنودی بھی چاہیے میرا منصوبہ بڑھے گا بیٹے غلام کو ساتھ لیا گھسیٹتا جاتا ہے بچوں کو پیچھے پیچھے مومنہ روتی پیٹتی ساحل کے پاس آیا قتل کرنا چاہتا تھا بچوں نے کہا ٹھہر عربوں کا قائدہ ہے تین میں سے ایک بات مانتے ہیں کہ کیا بتاؤ پہلی بات کہ پہلی بات یہ ہمیں مدینے پہنچا دے جو تُو چاہتا ہے ہم وہ تجھے دلوا دیں گے چچا سے سمجھ گیا حارش کے بچوں کو نہیں معلوم کیا ہو گیا کہ نہیں یہ ناممکن ہے کہ اچھا ہمیں ابن زیاد کے پاس لے چل وہ جو فیصلہ کرے کہ یہ بھی نہیں تم اتنے چھوٹے ہو کہ ابن زیاد تمہارے قتل کا حکم وہ واپس نہ لے لے نہیں لے کے جاؤں گا میرا انام رہ جائے گا کہ تیسری شرط تیسری بات جانتے کیا رکھی کہ اچھا پھر ایسا کر پھر ایسا کر ہمیں اتنی محلت دے دے ہم دو رکعت نماز پڑ میرے بچوں میرے معصوم بچوں میرے نوجو خدا کے لیے ادھر ادھر نہ جانا یہ ہے اہلِ بیعت کا راستہ خدا کی قسم یہ ہے اہلِ بیعت کا راستہ یہ سکھا کے گیا اہلِ بیعت کا بچہ بچہ یہ سکھا کے گیا کہ ٹھہر دا ہمیں دو رکعت نماز پڑ بچے نماز میں مشغول ہوئے غلام کو حکم دیا قتل کر دے غلام شمشیر لے کر آگے بڑھا جو ہی معلوم ہوا کہ آلِ رسول کے بچے ہیں شمشیر پھینک دی دوڑا نہر میں چھلانگ لگا دی بیٹے کو حکم دیا ماں نے کہا دو دنہیں بخشوں گی اگر تلوار اٹھا بیٹے نے تلوار پھینکی پیچھے اڑیا بچے سجدے میں یملون تلوار لے کر آگے بڑھا اس مومنہ نے اپنے آپ کو بچوں پہ گرا دیا اس کے شانے پہ تلوار لگی زخمی ہو کر ایک طرف گری اس نے پہلے بڑے بھائی کے سر پہ وار کیا سرطن سے جدہ کیا اپنے ساتھ ایک تھیلہ لایا تھا اس تھیلے میں معصوم بچے کے سر کو رکھا جسم کو نہر کے حوالے کیا چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے خون میں کروٹیں بدلنے لگا چلا کر کہتا ہے بھائیہ مجھے اکیلا چھوڑ کر نہ جانا بس ازاداران حسین بھائی کا ڈوبتا ہوا بدن ستھے آپ پہ ٹھہر گیا ٹھہر گیا اس ملون نے دوسرا وار کیا چھوٹے بھائی کا سر بھی تن سے جدہ کیا سر کو تھیلے میں ڈالا جسم کو لہروں کے حوالے کیا دونوں بے سر کے لاشے بغل گیر ہوئے تہہ آپ بیٹھ گئے صبح ہوئی کسان اپنے کاموں کے لیے نکلے کھیتوں میں جانے کے لیے نکلے کیا دیکھا ساحل پہ کوئی بی 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 بیٹھی ہے ساحل پہ کوئی سیاہ پوش بی 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 بیٹھی ہے زارو قطار رو رہی ہے آئے اس کے پاس بی بی کیا تیرا کوئی قیمتی سامان گر گیا وہ کہتی ہے ہاں ہاری سے ملون نے میرے بچوں کو قتل کر کے پھینک دیا میری مدد کرو میرے بچوں کی لاشیں نکالو وہ کسان اترے وہ دونوں لاشیں نکالے بے سر کے لاشیں نکالے اس سیاہ پوش بی بی نے کیا کیا دونوں بچوں کے درمیان میں بیٹھ گئی ایک ہاتھ ایک بچے کے سینے پہ دوسرا ہاتھ دوسرے بچے کے کبھی سر اس کے سینے پہ پٹختی تھی کبھی اس کے سینے پہ پٹختی تھی ان لوگوں سے کہتی ہے سنو سنو تم نے میری مدد کی میرے بچوں کے لاشیں نکالے میں تمہاری جنت کی زامن ہوں اتنا سننا تھا وہ حیرس سے کہتے ہیں بی بی آپ ہے کون جو اتنی آسانی سے ہمیں جنت کی بشارت دیتی ہیں نظروں سے او جھل ہونے سے پہلے اس بی بی نے کہا میں کوئی اور نہیں تمہارے رسول کی بیٹی ہوں یہ میرے مسلم کے یتیمیں جنہاری سے مل ہونے جنہاری سے مل ہونے